ہیڈو گائز میرا نام احمد ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احمد ٹریڈر میں نے اس چینل پر آلری بہت سی ویڈیو اپلوٹ کی ہیں فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو کہ ہر ایک ویڈیو کے اندر ایک ڈیفرنٹ لسن دیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پروفیشنل مائنسیٹ لیئر ہو سکے اس کے علاوہ میں نے منی منیجمنٹ کے اوپر بھی ایک ویڈیو اپلوٹ کی ہے اور یہ منی منیجمنٹ کا پارٹو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ منی منیجمنٹ کیسے یوز کریں گے آپ اپنے ٹریڈنگ میں اپنے ریل اکاؤن پہ یہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں اس چارٹ پہ ہی شیئر کروں گا ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ آپ لوگوں کو کوئی اسی طریقے کی پروفیشنل ویڈیو کوئی بھی پروائیڈ نہیں کرتے تو جسٹ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس طریقے کی پروفیشنل ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوٹ کرتا ہوں تو چلیئے میں آج کی اس چارٹ کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ آپ لوگوں نے پہلے جب منی منیجمنٹ کا یوس کرنا ہے تو آپ نے کون سے طریقے سے یوس کرنا ہے وہ بھی میں بتاتا تو آپ نے سب سے پہلے جس بھی کرنسی پیئرز کی آپ نے منی منیجمنٹ پر ٹریٹ کرنا ہے تو اس کو ویکلی چارٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے ویکلی چارٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کرنسی پیئر کا ویکلی کنفرمیشنل کینڈل پہ ایک ٹرینڈ لائنڈ را کرنا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو ایکزمپل دے رہا ہوں کہ یہ ایک چینل ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چینل ہے اس کو بولتا ہے اوورسورٹ چینل یہ اوورسورٹ چینل ہے اور یہاں سے یہ کینڈل دیکھ سکتے ہیں یہ والی کینڈل یہ جب یہاں پر آئی تو یہ کنفرم ہو گئی کہ یہ چارٹ یہاں سے اوپر جا سکتا ہے یہ ویکلی کا چارٹ ہے آپ لوگ ان کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ویکلی کا چارٹ ہے اور یہ جب یہ کینڈل یہاں پہ کریئٹ ہو گئی تو اس نے کنفرمیشن دیا کہ یہاں سے چارٹ اوپر جا سکتا ہے یہ چوٹی کینڈل اس کے بعد آپ نے ویٹ کیا ایک ہفتہ ایک ہفتہ کے بعد یہ جو بن گئی یہ بن گئی بریک آؤٹ کینڈل ٹھیک سکتے ہیں یہ بریک آؤٹ کینڈل بن گئی اور یہ کینڈل کنفرمیشن کینڈل بن گئی دیکھ سکتے ہیں یہ کنفرمیشن یہ بریک آؤٹ اچھا ہے تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ مارکٹ کا سکچر چینج ہو چکا ہے اور مارکٹ اب بھی اپ سائٹ پہ جانا چاہ رہی ہے جو کہ بریک آؤٹ دے چکی ہے اچھا یہاں پہ آپ کی مانسٹ اور منی منیجمنٹ کا آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو باہر لوس کیے نو لوس آپ یہاں سے بہت کچھ کمائیں گے اس ویکلی بریک آؤٹ پہ آپ نے اس طریقے سے منی منیجمنٹ کو یوز کرنا ہے اور وہ آپ لوگوں کو ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں لیکن آپ دیان سے دیکھئے اور اس ویڈیو کو ہزار کا ٹرگٹ ہے لائک کرنا کیونکہ اس طرح ویڈیو آپ کو پیٹ کلاسز میں بھی نہیں مل دیے تو ایک ہزار کا ٹرگٹ ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ جب دیکھیں تو اس کے کنفرمیشن کینڈل کے ویک پہ اس طریقے سے ایک آپ لوگوں نے ٹرینڈ لائن لگایا ٹھیک ہے برابر لگا لیا اچھا اس کے بعد کنفرمیشن کینڈل پہ آپ نے صحیح طریقے سے کینڈل لگا لیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بریک آؤٹ کینڈل کے لو جیسے کہ آپ نے کنفرمیشن کینڈل کے لو کو مار کیا اس طریقے سے آپ نے بریک آؤٹ کینڈل کے لو کو مار کیا ٹھیک ہے اچھا یہ کینڈل تو پلوز ہو گئی آپ نے پورا ایک ہفتہ ویٹ کیا اس کینڈل کا آپ نے ویٹ کیا کہ یہاں پہ کینڈل کریئٹ ہوتا ہے کہ نہیں اچھا یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کینڈل یہاں پہ کریئٹ ہو چکا ہے اور آپ نے یہاں پہ اس کو چیک کر لیا ابھی کریئٹ ہو گیا کینڈل ابھی ایک ویٹ تو کلوز ہو گیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویٹ کلوز ہو گیا اگلے ویٹ پہ آپ نے ایدھر انٹری یہاں پر آپ نے انٹری لینی ہے یہ انٹری کیسے لینی ہے یہ اپنے چوٹے سمال ٹائم ٹائم میں ویکلی ہے نا آپ نے یہاں پر ایچ فور میں جانا آئے ٹیک ہے ابھی آپ کو اور سٹرکچر بھی معلوم ہو جائیں گے یہاں بریک آؤٹ کے جگہ پہ آجاؤ یہ جگہ ہے یہ ویٹ جب دیکھ سکتے ہیں یہ اس ویٹ کا لو ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس ویٹ کا لو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لو مارک کیا ہو ٹھیک ہے اچھا اس ویٹ کے ہائی پہ بھی ایک مارک کرو تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے چھتے ہیں اچھا اس ویٹ کے ہائی پر جہاں سے یہ کلوز ہو جگی ہے جہاں پہ جہاں پر یہ کلوز ہو جگی ہوا پہ مارک کرو اس طریقے سے ابھی چوٹے ٹائم فریم میں چلے جاؤں تاکہ آپ کو ان طریقہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے منی منیجمنٹ کو یوز کر کے کیسے فوریکس سیڈنگ میں جنریٹ کرنا ہے آرنین ٹھیک ہے یہ سب سے پروفیشنل آئیڈیا ہے لانگ ٹرم ٹریڈر کے لیے اگر آپ لانگ ٹرم ٹریڈ رولڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ ہزار سے لے کر جتنا بھی آپ کے ساتھ انسمنٹ ہے اس میں آپ لانگ ٹرم کے لیے جا سکتے ہیں اس میں آپ کوئی شٹا پلاس یوز نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ شٹا پلاس کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی تو یہ آپ پہ ایک ویک کلوز ہو گیا دیکھئے ویک جو کلوز ہو گیا یہ ڈبل ٹاپ سے ہی کلوز ہو چکے دیکھنی یہ ڈبل ٹاپ یہ پر آپ نے انٹری لینے ٹھیک ہے تمہارا ہائی ویک کا ہائی آپ کی انٹری بن گئی ٹھیک ہے ابھی آ جاؤں ہوا پس بڑے ٹائم فریم میں ویک لی میں اس میں بہت ساریزن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی جو میں نے اس کنفرمیشنل کینڈل کے لوگ پہ مارک کیا اس کا کیا بینیفیٹ ہے آپ کو وہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اچھا تو یہاں پہ اپنے انٹری لینے ابھی انٹری لینے کے بعد آپ نے ہولٹ کیا پورے کتنے ہفتے ایک ہفتہ دو تین چار پانچ یعنی پورا سوہ ایک منت آپ نے اس کو ہولٹ کیا اور سوہ ایک منت آنے کے بعد آپ کی ریڈ کنفرمیشن کینڈل کے اوپر آئے یہ کنفرمیشن کینڈل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگئی ابھی یہاں پر آپ کو یہ فیسیلٹی پروائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کے ٹریڈ آپ کے اگینسٹ آ جائے ٹھیک ہے وہ آپ کے بریک آوٹ کینڈل کو اس نے بریک کیا ٹھیک ہے اس پہ میں نے مارک کیا ہوا ہے بریک آوٹ کینڈل پہ میں نے جب مارک کیا ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریک آوٹ کینڈل پہ جب میں نے مارک کیا وہاں سے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جہاں سے میں نے مارک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بریک آوٹ کینڈل تھا یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ بریک آوٹ کینڈل کا لو ہے ٹھیک ہے یہ بریک آوٹ کینڈل کا لو ہے ابھی یہاں پر جب آپ نے انڈری کیا آپ نے سوا ایک منت اس کو ہورڈ بھی گیا آپ نے ادھر تک آنا ہے جہاں سے یہ مارک سکتے ہیں یہ ایک آرڈر بلاک ہے ٹھیک ہے اچھا آرڈر بلاک اور کانفرمیشن کینڈل یہ آپس میں بہت اچھی طرح رشتہ رکھتے ہیں کانفرمیشن اور برک آوٹ کینڈل جو ہوتی ہے یہ آپس میں جڑے رہتے ہیں آپس میں ایک کینڈل ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک راز ہوتا ہے جو کانفرمیشن کینڈل ہوتا ہے اس کے نیچے لیکویڈیٹی پڑی ہوتی ہے لیکویڈیٹی ابھی اس کے اندر لیکویڈیٹی پڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لیکویڈیٹی جب آپ کانفرمیشن کینڈل کا ویٹ کریں گے اور کانفرمیشن کینڈل پہ آپ کو کچھ اس طریقے کانفرمیشن ملے بڑے ٹائم فریم میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیکویڈیٹی گریپ کینڈل میں دیکھ سکتے ہیں میں اس کینڈل کو کوئی نام نہیں دینا چاہتا میں اس کینڈل کو بس لیکویڈیٹی کینڈل ہی مانتا ہوں تو اس ٹریٹ کو آپ نے یہاں تک ہولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے نیچے بریک ہو جاتا ہے مارکٹ تو آپ دسے کروکے اوٹ ریٹ تو آپ نے ایکزیکیوٹ کیا ہے نا وہ تو کلوسٹ اپلاس کے بغیر آپ نے انٹر کیا ہے تو اگر یہ کینڈل اس طریقے سے بن جائے اس طریقے سے دو کینڈل بنائے اس طریقے سے اور اس کے یہاں پہ ریٹیس پہ آپ نے اگر کنفرمیشن ملا سیل کا تو آپ یہاں پر سیل کی انٹری لیں گے اس بائی کیا تھا اس کو آپ ون پائنٹ فیفٹی سیل کریں گے ٹھیک ہے ابھی اس کو سیل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے اگلے سپورٹ لیول تک ابھی اس کا ایک اور سپورٹ ہے جو کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک سپورٹ پڑا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو آپ نے اس طریقے سے ٹرین لائن ڈرا کرنا ہے دیکھ لیا اس کو اپنے یہاں تک ہولڈ کیا ہولڈ کیا چل رہی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے دوسرے کنفرمیشن کا اگر یہاں پہ کچھ اب بائی کا کنفرمیشن اس طریقے سے دے یہاں پر ہولڈ کرے تو آپ نے یہاں پر ایک اور انٹری دینی ہے ٹھیک ہے ووڈ ریڈ جو اوپر آپ کی جا رہی تھی وہ آپ کی چل رہی گے اس کو اپنے کلوز نہیں کرنا تو یہاں پر آپ نے دوسری انٹری دی اور اس کی جو ٹپ ہے وہ یہ ٹھیک ہے اگر یہاں پر کرسے بریک آوٹ ہو گیا یہاں پر اس طریقے سے تو آپ نے یہ انٹری جو لی تھی یہ والی یہاں پر کلوز کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر اگر اس طریقے سے ہولڈ گیا تو یہاں پر دوسری انٹری آپ کی بریک آوٹ کینڈل کے لو کو لو تک آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے وہاں کے بریک آوٹ کینڈل کے ہائی پر آپ نے جو ٹریڈ لگائی تھی وہ کم سے کم ہلاس میں چل رہا ہوگا اور جو نیجے سے آپ نے تین انٹری لی وہ آپ کے اس سے زیادہ انٹری لی تھی آپ نے اس کے ٹین ڈڈ لٹ سے بھی زیادہ منی منی کیا تھا تو آپ کی انٹری پرافٹ میں ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو امنٹ ریٹ کو کلوز کرنا ہے تو اگر آپ لوگ میری طرح پروفیشنل اور ایکسپیرینس سیکھنا چاہتے تو اس کیونکہ میں آپ کو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے ساتھ اٹھ سال کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہی شیئر کیا ہوا ہے اسی طریقے کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے موٹیویٹ کھئے تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ